رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق ماں کا خواب کے مشکی سوالات کر رہے ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے سوتے میں خواب کس نے دیکھا اب ہم پوری نظم پڑھ چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ نظم کا ٹاپک جو ہے عنوان جو ہے وہ کیا تھا ماں کا خواب تو خواب دیکھنے والی کون ہے شاہ باش تو کس نے خواب دیکھا ماں نے خواب دیکھا دوسرا سوال ہے لڑکوں نے کیسی پوشاک پہنی ہوئی تھی پوشاک کا آپ کو مطلب بتایا تھا نا یاد ہے پوشاک کہتے ہیں لباس کو یہاں پر ویڈیو روکیں اور سوچیں کہ لڑکوں نے کیسی پوشاک پہنی ہوئی تھی تو لڑکوں نے سبز پوشاک پہنی ہوئی تھی سبز رنگ کی زمرت جو ہے وہ سبز رنگ کا ایک انتی پتھر ہوتا ہے اگلا سوال ہے لڑکوں کے ہاتھ میں کیا تھا لڑکوں نے ہاتھ میں دیئے اٹھائے ہوئے تھے نا یاد ہے نا اور دیا جو ہے مٹی کے چراک کو کہتے ہیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں چلیں دیکھتے ہیں اس کا جواب آپ نے کیا رکھا لڑکوں کے ہاتھ میں دیا تھا اور دیا مٹی کے چراک کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور سوچ کر اس کا جواب دیکھیں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں کہا میں نے پہچان کر میری جان مجھے چھوڑ کر آگے تم کہاں ماں نے یہ جواب دیا لڑکے کا دیا کیسے بجھا تھا ہاں لڑکے کا دیا کیسے بجھا تھا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں لڑکے کا دیا ماں کے آنسوں سے بجھا تھا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا اسے اگلا سوال ہے نظم کے مطابق خالی جگہ پور کیجئے تو پہلا مصرہ جو ہے جہاں پہ آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے یہ دیکھا کہ میں جا بیش ہوں کہیں کہیں تو آپ دیکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے سوچیں کہ اس مصرے میں شیر کے ایک لائن کو مصرہ کہتے ہیں یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں رہی آئے گا یہاں پہ اگلا سوال ہے تو دیکھا ڈیش ایک لڑکوں کی تھی تو ماں نے خواب میں کیا دیکھا کہ لڑکوں کی شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سوچیں کیا تھی یہاں پہ کتار تھی تو دیکھا کتار ایک لڑکوں کی تھی کتار میں سارے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے تو پیارے بچوں کتار بنانا ایک کلچر ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے کتار بنانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں سب کی باری آ جاتی ہے بغیر کسی سفارش اور رشوت دیئے کوئی کسی کے اوپر غصے نہیں ہوتا کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا اور کوئی سفارشیں نہیں دھونتا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مصابی سلوک ہونا ہے یکسا سلوک ہونا ہے سارے کتار میں کھڑے ہو جائیں گے سب کا کام قائدے کے مطابق ہو جائے گا پھر کتار کا تیسرا فائدہ ہے سبر اور برزاشت کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں یہ کلچر اپنانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جب ہم کتار نہیں بناتے تو ہم ٹرافک جائم کا وائف بنتے ہیں ہر کوئی بندہ دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے پھر جگہ اگر ہمیں پاسفورٹ آفیس جانا ہو ہمیں بل پے کرنے ہو ہمیں اپنے آئیڈی کارٹ بنانے ہو تو ہر بندہ دوسرے کو دھکم پیل کر کے خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے سارا کام رک جاتا ہے تو سکول بہترین جگہ ہے جہاں آپ کتار بنانے کا کلچر اپنا سکتے ہیں سکول میں کمرے میں آتے جاتے ہیں ہمیشہ کتار بنائیں دیئے سب کے ڈیش میں جلتے ہوئے اب یہاں پہ کیا آئے گا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں شاباش اس کا جواب سوچیں دیئے سب کے شاباش دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے یعنی ہر ایک نے علم کی شمہ روشن کی ہوئی ہے مجھے چھوڑ کر آگے بیش کہاں تو کیونکہ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کون چھوڑ کر آگیا بیٹے سے ماں مخاطب ہے تو یہاں پہ آئے گا مجھے چھوڑ کر آگے تم کہاں تم اس کا جواب ہے پھر اس کا اگلا سوال ہے رولاتی ہے تجھ کو ڈیش میری تو جس طرح ماں بیٹے سے اداس ہے اس طرح بیٹا بھی ماں سے اداس ہو جاتا ہے تو کیا چیز اس کو رولاتی ہے شاباش رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری یعنی میرا دور ہونا تجھ کو رولاتا ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چنین موسیقی